صحابے کرام نے ایک احتداری کی زندگی گزار کر پوری احمد کو زندگی کے ہر ضرورت کو براتانے کا طریقہ بکلا دیا جو اس کے مطالب ہے وہ ضرورت ہے جو اس کے مطالب نہیں ہے وہ اس طرح دھتے تھے اس طرح عذاب سے بڑھنا چاہتے تھے اس لیے کہ اس طرح وہ احتدار کی شدت کے علاوہ دے وجہ کی بھی رکھتے تھے اس طرح میں حیثان کی شدت دی ہے اور بے بلتہ ہی دی ہے تو انہوں نے ضرورت کی اس طرح کو رکھتے لکھایا کہ اس نے اس طرح اور ضرورت میں خواف کر دیا اس زمانے میں کیونکہ خواہشات ضرورت بن گئی ہیں اس لیے لوگ خواہش کیا کرتے ہیں ضرورت ہی بقل رہے ضرورت مکان کی تعمیر کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود سب سے بہتر مال وہ ہے جو مکان کی تعمیر میں خواف کر دیا بہتر مال گیا ہے ہلال مسائلت میں شرکہ مرغوب مال رہے جو مکان کی پیامیر میں خواف کر دیا ہے تین جروع بچہبہ مال فضل نہیں کرتے ہیں تیک ہی وہاں بچہبہ کر دی ہے شرک مکان کر ھوہہ ہی کہ وہاں بچہبہ کر دیا ہے تین جروع بچہبہ کامان فضل نہیں کرتے ہیں بہت بہت معمولی صحابہ کے مال کا مطلب غربہ کے معمانہ اللہ کے راتے کے نفعہ حل کر اور ضرورت سے ہتیار اور صحابہ زمان کے مطلب صحابہ اور ہتیار اللہ کے راتے میں خرچ کرنا اور اگر جو خواہش کی تیر خرچ کرنے کی تھی تو وہ صحابہ خشبوری صحابہ خشبوری زمان کے مطلب اس لیے یہ خشبی ملائکہ کے رضا ہے تو اس لیے ملائکہ کی حاضری کرتے ہیں ملائکہ رخضون جنگے اس لیے اطلاعہ کے مطلب میں یہ تصویلیں بھی لیکن تو بہترین مال ہے وہ جو خرچ کیا جائے ضرورت زیادہ مقام ہے خرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضر جللہ ربی اللہ تعالی نے دمسق میں اونچا مقام بنایا حکمہ تقویر صلی اللہ علیہ وسلم خط رکھا کہ اے علمی روم اور فارس کے بنے بنائے ملائے اور بنے بنائے مقامات اللہ نے تمہیں لے دیئے ہیں کیا ہی تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تم نے اچھا علاوہ سامیت کی اور یہ فرمایا اور اچھی درہ یادت ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو امت کے لئے ممنونہ ہو جو تم کروگے وہ امت صریح ایک رائے میں فرماتے ہیں رحمہ وسلم کہ اللہ تعالی نے اپنے سروازے کے اپنے مقام کے سروازے پر خجیا لگائے ہلنجھ میں تو ابنالؑ پھر رکھا ہونے کہ اے الیلی روم اور فارس نے جو دنیا کو مذہئم کر لگا ہے وہ اس مسلح باہنگی کافی نہیں ہے حالیٰکہ اللہ تعالی نے تو دنیا کو گجارنے کا فیصلہ کیا ہوگا ہے تو تم دنیا کو مذہرم خالنے میں لگے ہوئے ہو حالیٰکہ اللہ تعالیٰ کے دنیا کو گجارنے کا ایک عنہ میں ہے کہ تم دنیا کو مذہئم کرنے اور اس کو جو نائے قرمے میں لگے ہوئے ہو حالی کہ اللہ علیہ وسلم اعلان کر چکے ہیں دنیا کی بزواری کا جو ہمارے پاک ملخات پہنچے تو ہمس سے دمکھ کرے جاؤ سبحانہ فرماتے ہیں عمر علیہ وسلم نے ان کو ہمس سے دمکھ کرانے کا حکم سردہ کے طور پر فرمایا ان کو خزا دیتی جو ہمیں بنایا ہے اس وقت یسینہ کے حلیف فرماتے ہیں سب سے پہنے جو نے والا خانہ بنایا مصر نے پوچھا ہر خارج ابن حضافہ حضرت خبر پہنچی حضرت خبر پہنچی ہے حضرت خبر دیکھا سلام کے بعد مجھے خبر پہنچی ہے کہ خارج ابن حضافہ نے اونچہ بنایا ہے بارہ خانہ اور اس پر خارج ابن حضافہ کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے پروڈوچینوں کے خبر جھانکے اور پروڈوچین کے دھروں کی چینوں سرکت جانیں یہیں تو پروڈوچین ہنگلتی لے پڑ رہی ہوگی یہ نہیں ممارا پاس سریتے میں اس پروڈوں سے ابن حضرت خبر پہنچے ابن حضرت خبر میں کہ ہمیں بے جاور میں تر وقت پاس ان کے دھر میں اس دعائق پھنٹی سرک سرک بہت ہی نیچی ہے کیونکہ صحابہ ایسر پہنچے سے کھڑے وہ اکھر بہت ہی دیتے تہر بہت نیچے سرک بہت نیچے اس کی ابداللہ علیہ 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 کی اور پہنٹی سرک بہت نیچی ہے فرمایا کہ ہاں بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے ساری دولوں کو یہ حقوق بھی کر بھیج دیا ہے کہ اپنی عمارتیں کوشی نہ بنانا اور ہی لیکن بھیج دیا ہے کہ تمہارے زندگی کی جنہوں میں سے سب سے بہتر دی ہوا ہے جس تم کوشی عمارتیں بنانا سبحانہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سعید علی وقات علی اللہ تعالی نے حضورﷺ لکھا حقوقے میں تھے اور خط کے ذریعی عزتلی اپنا دھر بنانے کی جسے وہ کھیک سکے سنانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی نے ان کی اقات پر یادتے دی اور دستخفت کرتے ہیں اور یہ نکھا فتنے ہیں کہ ہاں تم ایسا گھر بنا سکتے ہو جو تمہیں گھرمی کی اور سورج کی دھوکی گھرمی سے بچائے اور تمہیں بارش سے بڑھا سکتے ہیں ایسا گھر بنا سکتے ہیں اس لیے کہ دنیا جوزاری کی بیگا ہے اور یہ نکھا ہوں میں آتا ہے اللہ تعالی نے کو جب وہ مسئل کے گورنر پہ کہ تم اپنی نیا کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو تم چاہتے ہو کہ تمہارا امیر معاملہ کرو جو مانگا تم اپنے ساتھ اپنے امیر کے ساتھ وہ معاملہ تم اپنی نیا کے ساتھ سکتے ہیں کہ وہ خبر پہتی ہو کہ ایک آدمی نے فرطی ہیٹوں سے اکھڑ بنایا ہے کہ میں سے سکتے ہیں کچی رسول کہ فرطی ہیٹوں سے بنایا ہے تو تمہارا جوابہ تاجر کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ میرا تو خیال نہیں تھا کہ اس امت میں فراؤن جیسے ہوں گے کہ اگر نہیں تھا کہ اس امت میں بھی فراؤن جیسے ہوں گے کیونکہ ایک آمدہ فراؤن نے کیا تھا کہ ہامان سے کہا تھا کہ مٹی کی ہٹوں کو میں نے لئے پکار اور فرطی ہیٹے بنا کر میں ایک پوچھا حکام دیار سے میں جاتا ہوں کہ یہ فیرون میں شاہد تھا رکھنی تھی حالوں جی ہے کہ یہ ہارت وہی دی حامان تھے میرا آیا نہیں تھا کہ سمجھ میں بھی فیرون جیسے ہوں